زندگی کیا یوں ہی دن گزر جائیں گے زندگی کیا یوں ہی دن گزر جائیں گے صرف زندہ رہے ہم تو مر جائیں گے آدھا رمضان کی رونقوں کے سلسلے سے آج کی اس باتچیت میں آپ کا سواگت ہے آج کی گفتگو کی شروعات ہوتی ہے ایک فرمائش سے دلی کی قویتہ کمار نے جاننا چاہا ہے کہ شب قدر کیا ہوتی ہے اور اس رات لوگ پوری رات جاگتے کیوں ہیں قویتہ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہم کو رمضان کے ایک بہت ہی امپورٹنٹ آسپیکٹ اور بہت ہی اہم پہلیوں کی طرف ہمارا دھیان دلوائی ہے اس کے لیے آپ کو بہت بہت دھنیواد شب قدر کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ان دونوں اس پورے جو بات ہے اس کا سندی وچھید کرنا ضروری ہے شب کہتے ہیں رات کو اور قدر کے معنی ہوتے ہیں بہت ہی اہمیت والی بہت ہی پاورفول ایکزولٹڈ اور برکتوں والی رات اس رات کو کیوں کہتے ہیں یہ آپ کو ہم بات دیں بتائیں گے ایسا کیوں کہا جاتا ہے شب قدر شب قدر کو عربی بھاشا میں لیلت القدر کہتے ہیں لیل کے معنی عربی بھاشا میں ہوتا ہے رات کے اور شاید اسی سے لیلہ بھی لفظیں اکلا ہوگا آئیے آپ سمجھتے ہیں کہ شب قدر کس دن ہوتی اور کیوں ہوتی رمضان کے پورے مہینے یعنی تیس دن کو تین اشروں میں باتا جاتا ہے اشرے کے معنی ہوتے ہیں دس دنوں کا ایک سموئے کیونٹ یعنی ایک سے دستاریت گیارہ سے بیس اور بیس سے انتیس یا تیس تاریت پہلے اشرے کو کہتے ہیں برکتوں کا اشرہ رحمتوں کا اشرہ جس میں یہ مانا جاتا ہے کہ اللہ کے دیا کے دوار کھلے ہوتے ہیں اور جو بھی اس سے کچھ بانگتا ہے اس کی عبادت کرتا ہے اس پر دیاوان ہوتا ہے دوسرا اشرہ مغفرت کا اشرہ ہوتا ہے یعنی فوگیونس کا جس میں لوگ گلگلا کے رو کر عبادت کر کے اپنی گناہوں کی معافی مانتے ہیں اور تیسرا اشرہ جو ہے وہ ہے عبادت کا اشرہ یعنی بیس تاریخ سے لے کے انتیس یا تیس رمضان تک اور اسی اشرے میں شب قدر منائی جاتی ہے اور یہ شب قدر اس اشرے کی تاک راتوں یعنی اور نمبر نائٹس میں منائی جاتی ہے تو آئیے جانتے ہیں کہ ایسا کیا ہوا تھا کہ شب قدر اور نائٹس میں ہی منائی جاتی ہے اور لوگ رات بھر جا کے عبادت کرتے ہیں جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ پیغمبر حضرت محمد صاحب ایک عرصے تک ایک غار میں ایک گفہ میں غار حرا میں عبادت کے لیے جاتے تھے ایک رات اسی دس دنوں کے دوران کسی اور نمبر نائٹ میں جو آرچ انجل جبرائیل ہیں وہ افتریت ہوئے وہ آئے ان کے سامنے اور قرآن کو ریویل کیا فرس ریویلشن اور قرآن اسی رات ہوا اور پہلی بات جو جبرائیل نے حضرت محمد صاحب سے کہی ہوئی ہے کہ اقرآ پڑھو اپنے اللہ کے نام سے کہ جس نے سرشٹی کی رشنہ کی ہے اقرآ کے معنی ہوتا ہے پڑھو اور اسی سے نکلا شمد پران یوں تو حضرت محمد صاحب نے یہ ایکزیکلی بتایا نہیں کہ یہ کون سی رات تھی یعنی بائیس کی رات تھی چھبیس کی رات تھی یا ستائیس کی رات تھی کون سی رات تھی انہوں نے بس یہ کہا ہے کہ یہ تاک رات تھی اور نمبر نائٹ تھی یعنی یہ بیس کو بھی ہو سکتی ہے جس کی صبح اکیس ہو بائیس کو بھی ہو سکتی ہے جس کی صبح تھیس ہو چھبیس کو بھی ہو سکتی ہے جس کی صبح ستائیس اسی طرح سے اور نمبر نائٹ سے اور رسول نے فرمایا ہے کہ تم لوگ ان راتوں کو شب قدر کو تلاش کرو یعنی خوب عبادت کرو ممکن ہے کہ سرکار دو عالم کا مقصد یہ ہو کہ لوگ ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اگر کسی ایک رات کو وہ کہہ دیتے تو لوگ صرف اسی رات عبادت کرتے ان کی تاک راتوں میں تم لوگ شب قدر کو تلاش کرو رمضان سے جڑی ہوئی ایک اور بہت اہم بات ہے بڑا امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے وہ اعتقاف جس کو اب زیادہ لوگ نہ کہتے ہیں نہ سنتے ہیں اور شاید کم بھی ہو گیا ہوگا اعتقاف کہتے ہیں ایک آنت میں عبادت کرنے کو اعتقاف میں ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی شخص مسجد میں دس دن کے لیے چلا جائے اور وہیں رہے اور وہ مسجد سے باہر نہیں آئے اور دن و رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہے قرآن پڑھیں دعائیں پڑھیں نمازیں پڑھیں لیکن اعتقاف کی اتنی اہمیت تو ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی جان لیجئے کہ اسلام میں صلح اور صفائی اور امن اور شانتی کی کتنی اہمیت ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے بڑے بھائی امام حسین علیہ السلام ایک بار اعتقاف کی حالت میں مسجد سے باہر نکلے تھے دو لوگوں میں صلح صفائی کرانے کے لیے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شانتی کی کتنی اہمیت ہے عورتوں کے لیے اعتقاف گھر میں کیا جا سکتا ہے وہ کسی ایک کمرے کو اس کے لیے سیکلیوٹ کر لیں اور اسی میں رہیں اور اسی میں دس دن تک وہ اعتقاف کر سکتی ہیں اور چاند رات کے دن جو لوگ اعتقاف کرتے ہیں وہ واپس اپنے مرد گھر آ جاتے ہیں اور عورتیں اپنے کمروں سے باہر نکل سکتی ہیں آپ لوگوں نے غور کیا ہوا کہ بڑی بڑی مسجدوں میں جیسے دلی کی جاؤں مسجد ہے لکھنو کی بڑے مامبالے آسری مامبالے کی مسجد ہے جمعہ مسجد ہے لکھنو کی بھوپال کی ایک بہت بڑی مسجد ہے اس میں بھی آپ دیکھیں تو چاروں طرف سینچیاں بنی ہوتی ہیں ایک کوارٹرس سے بنی ہوتے ہیں ایک برامدے سے یہ جگہیں وہ ہیں جو اعتقاف کرنے والوں کے لیے بنائی گئی تھی ظاہر ہے وہ مسجد کے مین ہال یا مین دالان میں تو سوئیں گے نہیں بلکہ وہ رہیں گے مسجد کے ہاتھے کے اندر ہی لیکن ان سینچیوں میں یہ اس لیے ان کا انتظام کیا گیا تھا اب آئیے دلی لکھنو سے چلتے ہیں تھوڑا سا جہپور کی طرف وہاں سے ہمارے ایک دیکھنے والے جڑے ہیں جو کلچرل انترپولوجسٹ ہیں یوسف خورم صاحب جن کا نام ہے خورم یوسف صاحب معاف کیجئے گا انہوں نے ہم کو بتایا ہے کہ مہاراج کے زمانے میں جائپور میں سہری اور افتار کے وقت توپ داگی جاتی تھی جو دھیرے دھیرے گولہ بن گیا ہے یعنی پٹاخے والا گولہ اور اس کے بعد پھر ڈاؤڈ سپیکر آگئے ہیں نہ گولہ ہوتا ہے نہ توپ ہوتی اسی طرح خورم یوسف صاحب نے بتایا ہے کہ جو مین ڈیزرٹ ایلیا ہے راجستان کیا کیونکہ وہ انترپولیجسٹ ہیں انہوں نے اپنے سٹیڈی سے یہ بات معلوم کی ہوگی وہاں پر کیونکہ آواز بھی نہیں جاتی تھی لوگوں کی مسجدیں بھی کم تھیں اور لاؤڈ سپیکر وغیرہ تو ہوتا نہیں تھا تو وہاں پر مسجدوں کی مینار میں ایک لمبا بانس باندھ دیتے تھے اور اس بانس کی اوپر چھوٹا سا بلب لگا دیتے تھے جب وہ بلب روشن ہوتا تھا تب لوگ سمجھ جاتے تھے کہ افتار کا وقت ہو گیا اور اپنا لوگ روزہ کھول لیتے تھے افتاری کر لیتے تھے آئیے اب ڈلی جائپور اور لکنو سے اب ہم لوگ چلتے ہیں بھوپال کی طرف جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ بھوپال بھی ایک بہت بڑا کلچرل سینٹر ہے دیش کی سانسکرتک رائی دھانی بھی اس کو کہا جاتا ہے وہاں کے کھانے وہاں کے کزین بہت مشہور ہے وہاں سے ہمیں رمشا فاطمہ نے جانکاری دی ہے جو بہت ہی مزیدار جانکاریاں ہیں بھوپال شہر کی سہری اور افتاری کے بارے میں رمشا کے بارے میں ہم آپ کو بتا دیں کہ وہ اپنے زمانے کے ایک بہت ہی مشہور بروڈکاسٹر جو آل انڈیا ریڈیو سے بہت عرصے تک جڑے رہے اقبال مجید صاحب ان کی گرانڈ ڈاٹر ہے رمشا نے بتایا ہے کہ بھوپال میں جو پرانا علاقہ ہے جس کو کہتے ہیں پرانا بھوپال وہاں کی حلیم اور شیرمال بہت مشہور ہے بھوپال کی شیرمال لکنو اور ڈلی جیسی نہیں بلکہ تھوڑی سی اس سے مختلف ہوتی ہے وہ جب آپ اس کو دیکھیں گے اور کھائیں گے تب ہی اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھوپالی شیرمال کیسی ہوتی ہے اس کے علاوہ بدوارہ ایک جگہ ہے وہاں بدوارہ ایریا ہے بھوپال کا جہاں پر ایک گلی ہے اس کا نام ہے چٹوری گلی اب جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ وہاں دنیا بھر کے بھوپال بھر کے چٹورے جمع ہوتے ہوں گے اور رمضان میں تو اس کی ایک خاص رونک ہوتی ہے وہاں کے کواب وہاں کے حلیم اور طرح طرح کے پکوان جو پوری رات جاری اتاری رہتے ہیں اور لوگ اس میں جا کے اس کا مزہ لیتے ہیں موڈل گراؤنڈ حمیدیا روڈ ایک جگہ ہے بھوپال میں جہاں کے خان صاحب کے جوائنڈ بہت مشہور ہے ان کی حلیم کواب اور شیرمال لوگ دور دور سے کھانے کے لیے آتے ہیں اب بھوپال کی ایک سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو شاید ہندوستان بھی ہی میں نہیں بلکہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتی ہوگی جیسے لکنو میں ہوتی کشمیری چائے بھوپال کی چائے کا نام ہے سلمانی چائے سلمانی چائے ایک قسم کی چائے ہے جس کو بہت دیر تک دھیمی آنچ پر اُبالا جاتا ہے اور پھر اس میں تھوڑا سا نمک بھی ڈال دیتے ہیں اور اس کا ایک عجیب سا مزے کا ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو بند اور مکھن کے ساتھ کھاتے ہیں راجو ٹی سٹال ہے بدوارہ ایریا میں کہ جہاں پر دور سے ہی سلمانی چائے اور بند جو آگ پر سیکھ سیکھ کی اس میں مکھن لگا جاتا ہے اس کی خوشبو دور سے وہاں آتی ہے راجو ٹی سٹال بھوپال میں تو ہوں اور بھی جگہیں اتوارہ ایک جگہ ہے ایک جمعیراتی جگہ ہے لیکن رمضان کے سلسلے سے ایک جگہ بہت مشہور ہے وہ ہے علی گنج علی گنج ہے ایک ایسی جگہ ہیں جہاں بہوری سماج کے لوگ بہت زیادہ رہتے ہیں اور ان لوگوں کے پرتی سموسے بہت مشہور ہیں پرتی سموسے جیسے پرتی چپاتی روٹی ہوتی ہے اس کو وہ لوگ فولڈ کر کے اس میں قیمہ بھر دیتے ہیں پھر اس کو فرائی کرتے ہیں وہ ایک فلیٹ قسم کا سموسہ سا ہوتا ہے ٹرائنگولیری ہوتا ہے اور اس کو سناک کی طرح نہیں بلکہ کھانے کے ساتھ کھائے جاتا ہے یہ تو تی بھوپال کی جانکاری اور جانکاریاں ملیں گی تو ہم آپ کو ضرور بتائیں گے اب آئیے کچھ تھوڑی سی اور فرمائشیں ہیں اور کچھ لوگوں کو کچھ چیزیں یاد آئیں ہیں جو جو انہوں نے ہم سے شیئر کی ہیں محمد شہنواز بیگ صاحب نے شکایت کی ہے کہ ہم نے لکنہو کی ادریس کی بریانی کا ذکر نہیں کیا تو بیگ صاحب آج کل تو ساری بریانیاں بند ہیں جب کبھی بازار کھلیں گے تو ادریس کی بریانی کا بھی ذکر ضرور ہوگا نفیس خان صاحب نے یو ایس سے لکھا ہے کہ ان کو ہماری اس باتشیت کو سن کر اپنا بچپن کا لکنہو یاد آگیا ہے جبکہ وہ امریکہ میں رہتی ہیں جاوید شمسی صاحب انورادہ ماتھور نفیسہ بورا اور ڈاکٹر سمن دیویدی جوتی شریواستہ باوی خان اور صدارت لیم نور نے ہمارے اس پروگرام کو بہت پسند کیا آپ سب کا بہت بہت شکریہ اب اس پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے اس ارادے اور اس وعدے کے ساتھ کہ اگلی بار جب آپ سے ملاقات ہوگی تو رمضان کی ایک اور امپورٹنٹ اور بڑے انٹریسٹنگ جو پرمپرہ ہے وہ ہے روزے کشائی جو بچوں کی کی جاتی ہے جب وہ پہلا روزہ رکھتے ہیں اس کے بارے میں پھر عید کی تیاروں کے بارے میں اور یہ سلسلہ عید تک جاری رہے گا تب تک کے لیے اجازت دیجئے پھر ملاقات ہوگی آدھا